بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل آئے اپنے ورگنگ سے جاب سے آئے تو انہوں نے کہا چلو آؤ بچوں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور کراتا ہوں جانور تو یہاں ہم آگے جانور دیکھنے کے لیے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے بہت خوبصورت خوبصورت سے جانور تھے اور ان کو ہم لوگوں نے بچوں کو دکھایا اور بچوں نے بڑا انجوائے کیا تو ساتھ میں یہ دیکھیں آپ بھی اتنے پیارے اور خوبصورت ہیں اور آپ لوگوں نے کیا کیا جانور لیے تھے اس کے بھی کمیٹس میں ہم سے شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتا ہے خوبصورت سے اور اتنے وائٹ کلر کے جو ہیں گوٹ اور بچے پیار کر رہے تھے ادھر آ جائیں دونوں تو گائز پھر یہ ہے ان کا پیر کاؤ کا دونوں بڑے پیارے اور خوبصورت سے بڑے جانور تھے پھر آگے جی ہم پولر یہ ہے چانرات کا دن اور میرہ کے ہیئر کٹ کروانا تھا مجھے اور آئی بروز وغیرہ بنوانی تھی پھر آگے کے بچے پھر آگے کے بچے طرح ملتا ہے 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 گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو سوچا کہ اس دفعہ صبح صبح میں ہی فجر کے فوراں بعد ہی جانور زبا کر لیا جائے اور کروا لیا جائے تو بس گرمی کی وجہ سے ہم نے مارننگ کے ٹائم میں پونے چھے بجے ساڑھے پانچ پونے چھے بجے جانور کی قربانی کروا لی تھی اور کسائی بھی آگے تھے بڑے ٹائم پہ نہیں تو ان دنوں میں ایسا ہوتے کہ کسائیوں کو بولتے کچھ ہیں ٹائم اور آتے کچھ ٹائم پہ تو سب ٹائم ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو شکر ہے کہ اللہ پاک بس جو ہم لوگوں نے قربانی کروای ہے اس قربانی کو قبول فرمائے اور جن لوگوں نے بھی قربانیاں کی ہیں اللہ پاک ان کی قربانی کو قبول کرے اور آمین سم آمین آپ لوگوں نے بھی کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے ہیلو جی گائز یہ دیکھئے یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں بیفی یخنی پلاو جسو یخنی بریانی بھولتے ہیں وہ یہ پیاز میں براؤن کر لی ہیں اس میں ادرک لسن اور ہری مرچے شامل کر دی ہیں یہ جائر فل جوہ تری میں نے پیس کے رکھ لی ہوئی ہے اور یخنی بلکل ریڈی ہے ساتھ میں یہاں ہم نے مزید دار سا کمارٹر بھی کٹ کر لی ہیں اور اب اس میں شامل کرتے ہیں تو گائز آپ لوگ کیسے بناتے ہیں یخنی بیانی جس کو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور میں اپنی ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ آج قربانی ہوئی تھی تو سوچا کے ساتھ میں پلاو پکایا جائے فرائیڈے بھی تھا تو بس ساتھی ساتھ پلاو بھی پک رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں مرے ہو بی بی بی